موسیقی 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 کمنٹ میں جرور بتائیے گا تو چلیے باگے بات ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آرہی ہے وہ یہ ہے تو ایسے میں دوستو اب مومینینس کی ٹیم پانچ بار آئی پیل چیمپئن بن چکے تو جس کے چلتے روش شرما کو دس کروڑ روپے کی دھنراشی دی جاتی ہے بطور کپتان اپنی ٹیم مومینینس کو جتانے کے لیے تو ایسے میں دوستو روش شرما کو آئی پل 2020 کا فائنل مقابلہ جیتنے کے بعد پوشٹ میچ پریزنٹیشن کلپ بلایا جاتا ہے جہاں پر ان سے کچھ سوال اور جواب کی جاتے ہیں اور وہ ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے پوشٹ میچ پریزنٹیشن میں کہتے ہیں کہ یہ میری اکیلے کی جیت نہیں بلکہ یہ ایک پوری ٹیم کی جیت ہے کیونکہ سب نے کافی زیادہ محنت کی ہے آٹھ میں سے پانچ فائنل حاصل کر سبی کی جیت ہے اپنی کپتانی پر روش شرما نے کہا کہ آپ سبی کو مجھ سے زیادہ ان پر دھیان دینا چاہیے جو کہ ہمارے پردے کے پیچھے کام کرتے ہیں وہ ٹیم کو بناتے ہیں اور ان کی سہرانہ ہونی چاہیے روش شرما نے بولا میں ایسا وقتی نہیں کہ میں کسی کے پیچھے جاؤں بس سامنے والے کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کا کام کیا ہے کنال پانڈیا پولارڈ اور ہردک پانڈیا میں سے میں آگے پیچھے کرتا رہتا ہوں وہ مجھے صحیح نتیجہ بھی دیتے رہتے ہیں ہاں آج کے مقابلے میں راہل کو ہم سبی کو باہر رکھنا کافی ٹف تھا لیکن پرستیتی کو دیکھتے ہوئے ہم نے وہ قدم اٹھایا اور میں خوش ہوں کہ جنت نے کمال کا آج پردرشن کیا اور آج کے اس مقابلے کو دیکھنے کے بعد راہل کو بھی یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ آج میں نے انہیں کیوں باہر کرا تھا اور جنت یادو کو کیوں آج کے اس مقابلے میں موقع دیا تھا تو ہی آگے بات کرتے ہوئے اشان کشن اور سورا کمار یادب پر روی شرما کہتے ہیں کہ دونوں ہی بہترین کھیلا رہی ہیں انہوں نے پورے ٹورنمنٹ بہترین کرکٹ کھیلا ہے سورا کمار یادب نے جس طرح کے شورٹس اس پورے سیزن لگائے ہیں مجھے بھی وہ دیکھ کر کافی جیدہ خوشی ہیں فینس پر انہوں نے کہا کہ انہیں میدان پر تو ہم اس بار نہیں دیکھ پائے لیکن ہم ان سے لگاتر جڑے رہے وان کھیڑے پر آئی پیل تو ہوا جرور دکھائی دوں گا اور وہیں پھر دوستو آگے بات کرتے ہوئے روی شرما کہتے ہیں آج کے اس مقابلے میں جیت حاصل کر کر ایک الگی طریقے کی فیلنگ آ رہی ہے جس کے لیے میں آپ سب کا آبار ہی ہوں وہیں دلی کے کپتان سریش ایر بھی کپتانی کے معاملے میں مجھے کافی جیدہ اچھے لگے کیونکہ انہوں نے جس طرح سے پورے سیزن میں کپتانی کریا اور اپنے گیندباجوں کو جس طرح سے انہوں نے پلیس کیا ہے وہ قابل یا تعریف ہے اور میں ایسے میں میں امید کرتا ہوں کہ دلی کے پیٹلز کی ٹیم جرور اگلے سال اس آئی پیل کے خطاب کو جیتنے کی حق دار بنے گی تو یہاں پر دوستو کافی بڑی بات بولیا انہوں نے سریش ایر کی دلی کے پیٹلز کے بارے میں دوستو اب آپ ہمیں نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتائیے اگلی بڑی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے ایک بار تو کھتاب جیتے حالانکہ دوستو ایسا ہونی سکا لیکن اس پورے ہی ٹورنامنٹ میں دلی کے ٹیم نے کافی شاندار پردیشن کیا جس کے چلتے ہی وہ ایپ سریش ایر نے کیا بڑی باتیں بولی اور ساتھ میں وہ دوستو پوشٹ میچ پریزنٹیشن کے دوران کافی زیادہ بھاوک بھی ہو گئے تو دوستو سریش ایر پوشٹ میچ پریزنٹیشن کے دوران آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ٹیم کی کوچ ریکی پوانٹنگ ایک بہت ہی اچھے کوچ ہے وہ ہمیں کھلنے کی آجادی دیتے ہیں جس طرح سے وہ کھلاڑیو کو پریریت کرتے ہیں وہ آج چرے جنگ ہے ان کی ٹیم کی بیٹھکیں اور پریرک بھاہشڑ کافی زیادہ آویس ویسنیاں ہوتے ہیں تو ہی آگے سریش ایر بات کرتے ہیں کہ آئی پیل آپ کو ہمیشہ حیران کرتا ہے یہ کھیلنے کے لیے سب سے کٹھن لیگ میں سے ایک ہے میں اس کا حصہ بننے کے لیے ابھی بھو میں پہنچنے کے لیے کھیل آئے یہ آسان نہیں ہوتا آئی پیل جیتنا ہمارے لیے بہتر ہوتا لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ اگلی سال ٹروفی ہم ہی اٹھائیں میں اپنے پرسنسکوں کا سکریادہ کرتا ہوں اور ہم سبی کے سمرتن کے لیے میں کافی زیادہ آبھاری ہوں تو ہی آگے سرے شیئر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کے اس مقابلے میں ہم نے شروعات میں ہی کافی زیادہ وکٹ کوا دیا تھے جس کے کارڑ بورڈ پر ہم ایک بڑا ٹوٹل کھڑا نہیں کر سکے جس کے بعد ہم نے گیند باجی میں ویبو میڈینز کے لے باجوں پر دباب نہیں بنایا جس کے جلتے ہمیں آج کے مقابلے میں ہار ملی میں جانتا ہوں کہ فائنل مقابلے کا پریشر ایک نیکشٹ لیول پریشر ہوتا ہے جسے کھلاڑی جھیل نہیں پاتے لیکن میں وشواس دلاتا ہوں اپنے فینس کو ہم نے ایک بار آئی پیل کے فائنل کا فریشر جھیل لیا ہے اور اب ہم جب اگلے سال میدان پر اوتریں گے تو ہم پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے میں امید ہے کہ آپ کو دکھائے گی جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو چھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرنا ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا جسے کی جو آگے اگے اپ ڈیٹ ہوں گی وہ آپ سب کو سب سے پہلے چینل پر دیکھنے کے لئے ملتی رہے تو ملیں گے اگلے کو اسی جانکاری میں تب تک کے لئے جے ہند جے بھارت